بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بھی میں روزانہ کی طرح آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ سبھی ٹپس ہی آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں ان ٹپس سے آپ کو پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور آپ کے بہت سے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے اور پھر آپ سوچیں گے کہ کاش یہ ٹپس ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہوتے اور ہم ان سے فائدہ اٹھا لیتے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ دکھ لازمی دیکھیں اور ان ٹپس سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلے ٹپ بینہ ٹائمز آیا کیے ناظرین آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جب گرمیوں میں ہم کہیں پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ پانی کی بوتل لازمی لے کر جاتے ہیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اگر بچے ساتھ ہوں تو وہ بار بار پانی پیتے ہیں اسی لیے بھی ہمیں پانی ساتھ رکھنا پڑتا ہے اگر ہم اس بوتل کو اپنے بیک وغیرہ میں رکھ دیں تو بوتل لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے آج کی اس ٹپ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنی بوتل لیک ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک رابر بین رابر بین کو ہم اس کے کیپ والی جگہ پر لگائیں گے اور پھر اس کا کیپ بند کر دیں گے اس طرح کرنے سے آپ کی پانی کی بوتل بلکل بھی لیک نہیں ہوگی جب ہم وارٹر بوٹل کو باہر لے کر جائیں تو اس کا پانی بھی بہت جلد گرم ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی بوتل کے پانی کو گرم ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم لیں گے کلمونیوم فائل کا بڑا سا پیس اس میں ہم بوتل کو اچھی طرح سے لپیٹ دیں گے آپ نے اس طرح سے بوتل کو المونیوم فائل سے کور کرنا ہے کہ اس کا ایک بھی پارٹ المونیوم فائل سے خالی نہ رہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وارٹر بوٹل کو المونیوم فائل سے اچھی طرح سے کور کر دیا ہے اب ہم لیں گے ایک شاپنگ بیگ شاپنگ بیگ میں اب ہم اس بوتل کو رکھیں گے اور اچھی طرح سے لپیٹ دیں گے اب آپ جیسے مرضی اس کو اپنے بیگ میں رکھیں یہ نہ تو لیک ہوگی اور نہ ہی اس کا پانی گرم ہوگا آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ڈرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی جنیک ہے ایسی ٹپ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو اس ٹپ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے لسن اب ہم اس کا چھلکہ اتاریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ اس لسن کا استعمال ہم کس طرح سے کرنے والے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں جب ہم سارا دن کام کرتے ہوئے رات کو سوتے ہیں تو مچھر ہماری رات کی نیند حرام کر دیتے ہیں پھر ہمیں بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لسن کا چھلکہ اتار لیا ہے اب ہم لیں گے ایک سیفٹی پن سیفٹی پن میں ہم اس لسن کو پرویں گے جتنا اس سیفٹی پن میں لسن آئے گا اتنا ہی لسن آپ نے اس میں لگانا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے لسن کو سیفٹی پن میں لگا لیا ہے اب ہم لیں گے ایک دھاگا دھاگا آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو میں نے یہ کپڑوں کو سلائی کرنے والی نلکی کا دھاگا لیا ہے اب ہم سیفٹی پن کو اس دھاگے میں لگائیں گے اور پھر دھاگے پر نوٹ لگائیں گے اب آپ اس دھاگے کو اپنے بیڈ کے پاس یا پھر چارپائی کے پاس لٹکائیں مچھر آپ کے پاس نہیں آئیں گے اگر آپ اسے اپنے گھر کے بلب یا پھر لائٹس وغیرہ کے پاس لگائیں گے تو چھپکلیاں بھی وہاں پر نہیں آئیں گے مطلب ایک تیر سے دو شکار یہ مچھروں اور چھپکلیوں کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے لسن کے سمیل سے یہ دونوں اس کے پاس بھی نہیں آئیں گے اس لسن کو آپ اپنے بیڈ یا پھر چارپائی کے نزدیک لٹکائیں اور سکون سے سویں مچھر بلکل بھی آپ کی چارپائی کے پاس نہیں آئیں گے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کے ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا جب ہم گرم سالہ یا پھر زیرہ وغیرہ گھر میں لاتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے جو ہمارے کھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہے جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے ویسے بھی زیرہ ہمارے کھانوں کو بہت زیادہ لذت اور خوشبو دیتا ہے اگر ہمیں نہ بھی کھانا ہو تو اس کی خوشبو سے کھانا کھانے کا دل کرتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے ہم لیں گے ایک بڑی سی چلنی اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا زیرہ ڈال کر اس کو چھانتے جائیں گے اگر ہم زیادہ مقدار میں زیرہ ڈالیں گے تو اس میں سے مٹی اچھی طرح سے نہیں نکلے گی اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا سا زیرہ ڈال کر اس کو چھانیں گے اسی طرح سے آپ اپنے گرم سالہ کو بھی چھان کر رکھ سکتے ہیں آپ جب بھی گرم سالہ یا پھر زیرہ کا استعمال کریں تو اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل کر ڈالیں اور لازمی چیک کر لیا گریں کہ اس میں کوئی کنکر تو نہیں کیونکہ کنکر وغیرہ بھی ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے زیرہ کو مٹی سے پاک کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں سے کتنی زیادہ مٹی نکلی ہے آپ بھی جب بھی زیرہ گھر میں لائیں تو اسے اس طریقے سے صاف کریں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے زیرہ کو کس طرح سے کیڑوں سے بچانا ہے تو اس کے لیے ہم لیں گے کیا ٹائٹ جار اس میں ہم زیرہ کو ڈالیں گے زیرہ میں بہت جلد کیڑے پڑ جاتے ہیں جو ہمارے سارے زیرہ کو خراب کر دیتے ہیں اور پھر ہم ان کو باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں ویسے بھی زیرہ بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے آپ جب بھی زیرہ کو کسی کنٹینر یا پھر جار میں ڈالیں تو آپ کا کنٹینر مکمل صاف ہونا چاہیے اس میں ذرا سے بھی نمی نہ ہو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے زیرہ کو ائر ٹائٹ جار میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے روک سالٹ روک سالٹ کو ہم ثابت نمک بھی کہتے ہیں اس کے ہم دو چھوٹے چھوٹے سے پیس ڈالیں گے یہ آپ کے زیرہ میں کیڑے بلکل بھی نہیں پڑنے دیں گے اب آپ اس کو بند کر کے جہاں پر مرضی رکھیں اس میں کیڑے بلکل بھی نہیں پڑیں گے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ڈھرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا آج میں آپ کو بند گوبی کو سٹور کرنے کا ایسا زبدس طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کی بند گوبی خراب ہونے سے محفوظ رہے گی وہ بھی دو ہفتوں کے لیے تو سب سے پہلے ہم اس کے روٹ والے پارٹ کو چھوٹے کے ساتھ کٹ لیں گے بند گوبی کو ہم درمیان سے بھی خالی کر لیں گے مطلب یہ کہ درمیان سے بھی اس کے روٹ والے پارٹ کو گوبی سے ہلک کر لیں گے بند گوبی تو ہم سب کے گھر میں بہت زیادہ آتی ہے کبھی سلاد کے لیے تو کبھی فاسٹ فوڈ کے لیے اس کا ہم زیادہ تر استعمال انہی کاموں کے لیے کرتے ہیں جب ہم بند گوبی کو لاتے ہیں تو یہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کو پھینک دیتے ہیں جس سے ہمارے بہت سے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ کی گوبی دو ہفتوں کے لیے خراب نہیں ہوگی اب آپ اس سے جو چیز مرضی بنائیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گوبی کو روٹ پارٹ سے خالی کر لیا ہے اب ہم لیں گے ایک ٹیشو پیپر پھر ہم اس کو فولڈ کریں گے آپ نے اچھے طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے اب ہم لیں گے ایک باؤل میں تھوڑا سا پانی پانی میں ہم اس ٹیشو پیپر کو ڈپ کریں گے اور پھر ہاتھ سے اچھے طرح سے نچوڑ کر اس کا سارا پانی نکال لیں گے پھر ہم ٹیشو پیپر کو اس جگہ پر رکھیں گے جہاں سے ہم نے گوبی کا روٹ پارٹ نکالا تھا اس طریقے سے آپ کی گوبی کے جڑ والے پارٹ میں نمی رہے گی جس سے آپ کی گوبی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اب آپ اس کو ایسی ہی فریج میں رکھ دیں آپ کی گوبی دو ہفتوں تک خراب نہیں ہوگی آپ کی گوبی دو ہفتوں گے